السلام علیکم دوستو میں آپ کا دوست مشاہد مرادوادی سواگت آپ کا ہماری یوٹیوب چنل میں دوستو آج ہم دکھتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی چھتری جو مسجد نوی صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر موجود ہے دوستو یہ سعودی عرب میں مسجد نوی کے باہر دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بند چھتری کا فوٹو ہے اور اس کے برابر میں جو چھتریاں دکھ رہی ہیں وہ خلی ہوئی ہیں دوستو اس میں بھی سونا ہی سونا جو آپ نیچے لیمپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی سونے کے ہیں اور بیچ میں جو آپ کو گولڈ کی طرح دکھائی دے رہا ہے یہ سب سونے کا ہی ہے دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ صبح صادق کا وقت ہونے والا ہے رات کے لگ بک تین بجے ہیں فجر کی نماز سے پہلے کا یہ منجر ہے دوستو یہ فین لگے ہوئے ہیں چھتریوں کے نیچے اور یہ مینار دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں دوستو اب یہ جتنے بھی درواجے یا جو بھی ریک بغیرہ دیکھ رہی ہیں ساری ریکوں میں سونا ہی سونا لگا ہے یہ آپ درواجہ دیکھ رہے ہیں یہ اس میں بھی ٹوٹل سونا لگا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سہر ہے مسجد نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے دوستو اب یہ درواجہ نظر آئے گا اس درواجے میں ہم شلام پیس کرنے کے لیے سامنے درواجہ مینار کے نیچے آ رہا ہے اس سے ہم انٹری کرتے ہیں دوستو اب یہ چھتریاں کھلنی شروع ہو گئی ہیں دوستو یہ چھتری دنیا کی سب سے بڑی چھتری ہے اس سے بڑی چھتری اس سے مہنگی چھتری پوری دنیا میں آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی دیکھیں دوستو ایک چھتری کے کھلنے کا وقت پانچ منٹ کا ہوتا ہے دوستو یہ ساری کمپیوٹ رائز چھتری ہیں اور یہ چھتری صبح فجر کی نماز کے بعد میں فوراں ہی کھل جاتی ہیں اور مغرب کی نماز سے پہلے یہ چھتریاں ایٹومیٹری کی کمپیوٹ رائز سسٹم ہیں یہ سب بند ہو جاتی ہیں دوستو دیکھنا آپ کھلنے کے بعد میں اتنا خوبصورت منظر آپ کو نظر آئے گا دنیا کی سب سے بڑی سب سے خوبصورت چھتری اس سے بڑی چھتری اس سے خوبصورت چھتری کوئی ہوئی نہیں سکتی دوستو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ سبھی مسلمان بھریوں کو حج ویعت اللہ کی جارت نصیب فرمائے حج کی جارت نصیب فرمائے اور کعبے کا تواب نصیب فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روزائین بروس سلام پیش کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آبے جم جم نصیب فرمائے دیکھئے دوستو جو ہمارے اسلامی بھائی حج کر کے آ چکے ہیں وہ آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں اور وہ جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہی کم ہے زبان میں وہ الفاظ نہیں ہیں کیا تعریف کم ہو سکے زبان کم پڑ جائے گی لیکن تعریف کے قابل ہے دوستو اس ویڈیو کے بعد میں ہم آپ کو دکھائیں گے مسجد نووی کے اندر کا دوستو مسجد نووی کے اندر پنکھا نہیں ہے اور تھنڈی تھنڈی ہوایں آتی ہیں سب لگ بھگ ایک کلومیٹر چوکور کے دائرہ مسجد نووی بنی ہے اور لگ بھگ دو کلومیٹر کے دائرے میں مسجد نووی پوری بہار ہوگی یہ چھتریاں کم سے کم ڈیڑھ دو کلومیٹر کے دائرے میں ایسے ہی بنی ہیں دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت نظارہ ہے آپ سب اسلام بھائیوں کو بھی اللہ تعفیق عطا فرمائے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روجہ انبر پر بلانے کی تعفیق عطا فرمائے یہ کہ دوستو یہ جو جالی ہے یہ جالی بھی سونے کی ہے اور یہ چھتری اوپر سے کتنی خوبصورت لگ رہی ہے میں بھی آپ کے لئے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ آپ کو حج کی سعادت نصیب فرمائے عمرہ کرنے کی تعفیق عطا فرمائے دوستو آپ لوگ بھی جائیں تو میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی ایک وار پھر سے مدینہ دکھائے دیکھیں دوستو جب ہم گئے تھے مسجد نوی بلکل خالی ہے ہمارے اللہ کی کرم سے ہماری فلائٹ فرسٹ فلائٹ تھی بلکل خالی ہے اور ہر نماز کے بعد میں اتنا رش بڑھ جاتا ہے کہ ابھی آپ دیکھیں گے کیا اس میں رش ہی رس ہوگا اتنے لوگ ہوں گے کیا اس مسجد نوی میں اندر گھسنے تک کی جگہ نہیں ملتی ہے دیکھیں دوستو یہ چھتری کے اوپر کا منظر ہے جو مسجد نوی کی چھت جمعے کے روز کھلتی ہے اور یہ مہنے اس کا پوز اوپر سے لیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے حق میں بھی دعا کریں